ام سوامی جی ام کیا نام ہے نرمل میں دوزار بیس میں آئی تھی سوامی جی آپ کے پاس تو میں نے سارا اپنا لگو ڈرمہ پوری طرح کیور کر کے گئی تھی میں یہاں پہ اور کیا 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 تو وہ بھی بتا دی گو موتر جو آپ بتا دی میں نے کچھ نہیں کیا سوامی جی بس گو مطر پیا اور گو مطر ہی لگایا گو مطر لگایا اور اس میں نیم کے پتے اور سویتر گھن بتاتے وہ بھی نہیں لگایا کچھ بھی نہیں لگایا سوامی جی گو مطر ہی لگا اور گو مطر ہی پیا وہ گھر کا گو مطر تھا ہاں گھر میں گائے پال رکھتی اور میں یہاں سے بلکل ہی کیوں روکے گئی تھی میری فرینڈ میرے ساتھی اس سے پوچھ لو میں بلکل ایک بھی سپورٹ باقی نہیں تھا پہلی ویکشین لگوالی سوامی جی پہلی ویکشین لگوائی میں نے سوچا چلو تڑکا تڑکا لگیا ہوگا کہیں داغ آگیا ایک دو دوسری لگوائی پھر تو سوامی جی آندھی توفان کی طرح آگی پہلے لگا تو بلو کئی چھوک چھاک لگاتے سب کوئی تڑکا تڑکا لگیا ہوگا پہ تیل تا لگیا ہوگا داغ دوگ ہوگیا ہوگا پھر کل میں آپ سے ملی پھر آپ بولے وہی پروگرام دوبارہ شروع کر دو پھر وہی کر دوں جا کے سر اور کیا میں نے کہا بیٹے آج اب تے کو راستہ پتا ہے تمانجل میں مل جائے گی تو بولے وہ پھر دوبارہ کروں میں نے کہا وہی کر اور اس میں تھوڑا اور ایڈون کر دیا میلی نو گریٹ ابھی تو اوشدی بھی بنا دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا گومتر میں نیم کے پتہ کو پیس کے نیم کے پتوں کا پیشت اور اس میں شوی تکھنور لگا دینا دھوپ ایک گھنٹہ میں بیٹھنا صبح صبح صورت بھگوان صورت کو اپاسنا میں اس لیے کر اچھا مطلب صورت کو تمہارے گئے صورت کو جو کتنا وہ تو اننت ار جا کا اکشہ ار جا کا تو اس کو کیا تمہارے سے تمہارے ارگے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا تمہاری لیے یہ صورت اپاسنا اور جتنے بھی ہمارے سانسکرتک پرمپرہ بڑی گہ رہی ہیں تو ایک گھنٹہ دھوپ میں بیٹھنا بیٹھ اور بس ایک دو مہنے بعد پھر آئیے تو یہیں نرمل پوری نرمل ہو کیا آئے گی دوردار تعلیٰ ٹھوکو اس کے لئے موسیقی موسیقی